سیکنڈ ایر کلاس آپ کا لاسٹ پیپر جو ہے وہ اردو کا ہے اردو کا پیپر کچھ مشکل بھی ہوتا ہے اور ٹیپیکل بھی ہوتا ہے اور اس میں نمبر لینا کچھ مشکل ہوتا ہے اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اردو کے پیپر کو اچھے طریقے سے حال کرنا کے بارے میں آپ سے کچھ باتیں ڈسکس کر رہا ہوں آپ کا سب سے پہلے جو فرسٹ قویسچن ہے وہ ایم سی کیوز کا ہوگا ایم سی کیوز میں آپ کے پانچ ایم سی کیوز جو ہیں وہ درسی کتاب کے حوالے سے یعنی کہ اس میں سے لیے جائیں گے اس کے بعد مطابقت اور حروف کا صحیح استعمال کریں پانچ ایم سی کیوز اس میں سے ہوں گے پھر رموزے اقاف سے پانچ ایم سی کیوز لیے جائیں گے اور پانچ ایم سی کیوز امدادی فیل کا صحیح استعمال کریں اس میں سے آئیں گے یہ آپ کے ایم سی کیوز کی ترتیب ہوگی یعنی کہ رابطہ سکتہ ختمہ فجائیہ تفصیلیہ کو سین کی تعریف کریں علامات کی نشاندہی کریں اس طرح اس میں سے آپ کے ایم سی کیوز لیے جائیں گے پھر مسادر ہوں گے آپ کے ان کو آپ جملوں میں استعمال کیا جائے گا ان مسادر میں سے آنا پانا جانا دینا لینا آ وگرنا یہ چاند ایمپورٹنٹ مسادر ہیں آپ کے آپ ان کو تیار کیجئے گا اس کے بعد آپ کا کوسچن ہوگا حصہ نظم میں سے دو اشار کی تشریح کریں دس نمبر کا یہ کوسچن ہے پھر حصہ غزل میں سے آپ نے تین اشار کی تشریح کرنی ہے دس نمبر کا یہ کوسچن ہوگا آپ کا پھر سیاکو سباک کے حوالے سے پیرگراف کی آپ نے تشریح کرنی ہے دو پیرگراف دیے جائیں گے جس میں سے آپ نے ایک پیرگراف حل کرنا ہے اور یہ پندرہ نمبر کا ہوگا پھر نظم کا خلاصہ آپ نے لکھنا ہے یہ آئے گا اس کے بعد آپ نے ایسے لکھنا ہے ایسے بیس نمبر کا ہوگا پھر آپ کا کوئی ایک آپ نے خط لکھنا ہوگا یہ آپ نے تیار کرنا ہے اس تردیب کے ساتھ یہ آپ کے پیپر پیٹرن کی سکیم ہے اردو کی آپ تیار کریں گے اس کے بعد خلاصوں کے لیے جو ایمپورٹنٹ خلاصے آپ نے تیار کرنے ہیں ان میں مناقب عمر بن عبدالعزیز ہے اکبری کی ہماکتیں دستک ہوائی پہلی فتح ایوب عباسی اور اس کے بعد آپ نے نواب محسن الملک اور کرتبہ کا قاضی یہ خلاصے تیار کرنے ہیں بہتر ہوگا کہ آپ کے اگر چیپٹر ٹویل یا تھرٹین چیپٹر ہیں آپ فسٹ ہاف جو ہیں ٹاپکس کے خلاصے تیار کر لیں کیونکہ دو خلاصے انہوں نے آپ کو دینے ہیں پہلا خلاصہ انہوں نے فسٹ ہاف سے لینا ہے اور دوسرا سیکٹ ہاف سے لینا ہے اس کے بعد آپ کا حصہ نظم ہے حصہ نظم میں آپ نے نات سراغ راہ روح اسلامی مساوات نوجوانوں سے خطاب تغیر اور آدمی یہ آپ نے نظمیں تیار کرنی ہیں تشریح کے لیے بھی اور خلاصوں کے لیے بھی نات اور حامدہ آپ نے دونوں لازمی تیار کر لینی ہے پھر آگئی غزلیں آپ کی غزلوں میں نہ گیا کوئی عدم کو دل شادان لے کر ایک یہ غزل ہے پھر بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا کسی کو دے کے دل کوئی سکون درکار ہے لیکن ناتخت و تاج میں کام عمرتوں کے جو ہیں یہ آپ کی غزلیں ہیں آپ نے یہ غزلیں اچھی طرح سے تیار کر لینی ہے اس کے بعد آپ کے مزمین میں ہمارا قومی ہیرو کمپیوٹر سائنس کے کرش میں موبائل فون کے فوائد اور نقصانات دھیاتی اور شہری زندگی پابندی یہ وقت میرا زندگی کا مقصد علم کے فائدے ایک اچھا شہری محلیاتی علودگی میرا نصب الین مخلوط تعلیم دہشتگردی اپنی مرداب یہ آپ نے ایسے اتیار کرنے ہیں خطوط میں والد کے نام خاط امتحان میں کامیابی کی اطلاع دینا خیریت کے متعلق خط لکھیں روٹھے ہوئے دوست کے نام خط ہے وفات پر تازیت کا خط ہے اپنی کسی سہلی یا دوست کے نام خط میں اپنے آنے کی اطلاع دینا بھائی بہن یا دوست سہلی کو امتحان میں پاس ہونے پر مبارک بات دینا اپنے والد کو خط لکھیں کہ اپنی تعلیمی کارگردگی کو واضح کریں اس کے بعد اخبار کے مدیر کے نام خاطلی کر معاشرے کا بگڑتا ہوا ثقافتی رخ واضح کریں اور اس کے موزیر اثرات بتائیں آپ کے یہ ہوگئے نظموں کے خلاصے آپ کو بتا دیئے خطوط بھی بتا دیئے آپ نے یہ تیار کرنے ہے ٹاپک انشاءاللہ تعالی اس میں سے آپ کا پیپر مکمل ہنڈرڈ مارس کا آئے گا آپ نے جو غزلیں ہیں غزلوں میں علام اقبال کی غزل آپ نے لازمی تیار کرنی ہے تابش کی غزل لازمی تیار کرنی ہے یہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل غزلیں ہیں اس میں مرزا غالب کی غزل بھی ناصر قاظمی کی غزلیں ہیں اور مسحفی کی غزلیات ہیں یہ آپ نے تیار کر لینی ہے یہ بہت زیادہ اہم ہے یہی آپ کے عدو کے جو امپورٹنٹ چیزیں تھیں وہ میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں دوسرا سبکوں کے مصنف کے نام ان کی پدائش ان کی ولادت غزلوں کے رائٹرز جو ہیں یہ آپ نے لازمی تیار کر لینے ہیں ان میں سے ایم سی کیوز آئیں گے آپ کے تا کہ آپ کا ایم سی کیوز کا پیپر بھی اچھا ہو اللہ حافظ